ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے ہم آگے ہیں پیانی ویڈیو کے ساتھ بھائی یہ ہم اتر رہتے ہیں سٹیڈیم پہ ڈو آور سے سکارڈ خیر رہتے ہیں میں خیر رہتا ہوں پرنس کے ساتھ تو یہاں پہ ہمیں گنشن مل جاتی ہے بندہ کوئی نہیں آیا ہوتا تو یہ بوڈی دکتا اس کو مارتے ہیں اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں آگے ایک بندہ یہاں پہ بوٹس مار رہتا اس کو پکڑتے ہیں کیا کر رہا ہے بھائی تو یہاں پہ اس کو مارتے ہیں بھائی اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ تو یہاں پہ غلطی سین ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ہیلمنٹ نہیں ہوتا تو بھائی یہ دیکھو کیا ہو گئا ہمارے ساتھ ہم نوک ہو گئے ہیں اور اس گیب میں بہت نوک ہونے والا ہوں ٹینٹسن نہیں لینی لیکن یہاں پہ بھائی یہ غلطی بندہ مار دیتا ہے اور اس کے بعد میں پیچھے کور میں آتا ہوں بھائی نہ ماری نہ ماری مجھے تو بچ جاتا ہوں اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو ہم کریں گے وہ بھی غلطی سین ہوگا کیونکہ بھائی اس نے ہمیں وہ دیکھو رش کر رہے تو یہاں پہ میں ریوائیب ہوتا ہوں اور پیچھے بگتا ہوں اس شیگ میں یہاں پہ آگے ہیل شیل کرنے لگ جاتا ہوں تو میں بھائی یہ بندہ کر جاتا ہے کلوز انڈ یہ بھی کوئی یوٹیوبر ہوتا ہے گیمر کوئی گیمر شنر ہوتا ہے تو بھائی جس طرح اس نے ہمیں نوک کیا تھا اب اس کے ساتھ جو ہم کرنے والے ہیں وہ اس سے بھی برا ہے کیونکہ ہم اس کو مکوں سے ماننے والے ہیں اور اس کے بعد اس کے تین تین ٹیمیٹس یہیں پہ آ جائیں گے اور ہماری ان سے بہت لمبی فائٹ چلتی ہے اتنی لمبی کے آدھا گیم جو ہے ہمارا ہے ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے یہ ادھر ہی فائٹ چلی ہوتی ہے میں سکپ کر دیتا ہوں کافی تو یہ اسی کی ٹیم ہوتی ہے اور کافی دیر ان سے ادھر ہم فائٹ لے رہے ہوتے لیکن کچھ بڑ نہیں رہا ہوتا تو اس کے بعد آ جاتے ہیں میں آ جاتا ہوں اس والے گھر میں میں کہتا ہوں یہاں سے کچھ اینگل ملتا ہے کوئی ناک شوک دیتے ہیں وہ بھی ناک تو ہو رہے تھے لیکن ریوائیو ہو جاتے تھے تھوڑے دور تھے تو جلدی رش نہیں کر با رہے تھے تو یہاں پہ آ کے اب یہاں پہ ناک دے دیتے ہیں ایک پرنس ناک دے دیتا ہے ایک میں دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم رش کر دیتے ہیں یہ تین بندے ہوتے ہیں نا تو دو ناک ہیں تو اس کا مطلب ہے چوتھا بندہ تیسرا بندہ ریوائیو کر رہا ہوگا تو بھائی فائنلی ان کو یہاں پہ ہم بجھا دیتے ہیں ہمارے ہو جاتے ہیں دس کل اور بھائی پیچھے کوئی شور شور آ رہا ہو تو اگنور کرنا کیونکہ ہم آرے پاس کوئی پروفیشنل مایک نہیں ہے جس سے وہ کرے تو ادھر یہ گاڑی والا دیکھتا ہے اس کو ڈیمج کرتا ہوں اس کے بعد بھائی گروزہ پکڑتا ہوں گروزہ پہ سکس ایکس مزا آ جائے گا دیکھتے ہیں جیسے دیسے کر کے بھائی اس کو ناک کرتے ہیں اور اس کو گاڑی چڑھا کے پرنس جو ہے وہ فینش کر دیتا ہے اس کے بعد اس والی جگہ پہ آتے ہیں بے فکر ہمیں نہیں آئیڈی ہوتا کہ یہاں پہ بندے ہیں بندے پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم فل پینک ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اوپر بندے ہمیں جب فوٹ پرنٹ آتے ہیں تو بھائی صاحب بھائی صاحب مجھے لگتا ہے یہاں پہ ایک ہی بندہ ہے لیکن بھائی یہاں پہ تین تین بندے بیٹھے ہوتے ہیں ایک کو میں ناک اینڈ فینش ڈال دیتا ہوں دو بندے ادھر ہی بیٹھے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا بندے تھے بھائی تین تین بندے اس گھر میں اور وہ چھوٹے سے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں تو برحل ناک ہو جاتا ہوں میں پھر سے ریوائیب لیتا ہوں ون ایچ بھی بچا تھا یہاں پہ پیٹی بننا ہی والی دی لیکن بچ گیا میں اب ان کو سوچتا ہوں کہ بھائی ان کو گندی موت دینی ہے تو میں نیڈ کک کر کے پھینک دیتا ہوں اور یہ دونوں بندے پھٹ جاتے ہیں دونوں کے دونوں تو دونوں کل یہاں پہ ہمارے چودہ کل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک غلط سین ہونے والا ہے تو بھائی یہ دیکھو رننگ باڈی شورٹ پڑا ہے پھر میں بھگتا ہوں گنٹی چھرکتے لیکن بھائی دوسرا شورٹ بھی یہ ماری دیتا ہے بندہ اچھا کھیر رہتا ہے تو یہاں پہ ہم ناک ہیں اب ساری ذمہ داری ہمارے ٹیم ایٹ کے کندوں پہ ہے تو وہاں پہ وہ ایک کو ناک دیتا ہے اور میری طرف آتا ہے ریوائیب کرنے کے لیے لیکن بھائی آر پی جی پتہ نہیں کیا کیا یہ بندے چلا رہے تھے ابھی یہاں دیکھنا یہ جیسے تیسے میرا ٹیم میں بچ کے آتا ہے مجھے ہاتھ لگاتا ہی ہے اتنے میں بھائی یہ بندہ غلطی سین ایک آر پی جی چلا رہا ہے یہ کل تو ہو گیا کنفرم یہ دیکھو جی یہ آگے بھائی صاحب اور ایس ٹو ایل کے سے بجا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم شرافت سے دوسری گیم لگاتے ہیں اور اس میں ہم خیر رہے ہوتے ہیں ٹریو سکارڈ یعنی ٹریو سکارڈ تو گنشن مل جاتی ہے یہاں پہ ایک ٹیم آئی ہوتی ہے ایک پوری سکارڈ آئی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ گنشن اٹھا کے تو بھائی ان کو پکڑتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ ہماری بینڈ بجائیں ان کی بینڈ بجاتے ہیں تو ادھر آتا ہوں میں اس سائیڈ پہ تو یہاں پہ یہ بندہ بھی بھائی فائنلی اس کو ڈاؤن کرتا ہوں اس کے بعد بھائی تیچھے میرے ایک ٹیم ایٹ کو ناک پڑ چکا ہے تو ادھر جاتے ہیں دیکھتے ہیں بندے کدھر ہیں یہاں پہ دو بندے میں ڈاؤن کرنی ہیں ان کے اور دو ہی مجھے کل ملتے ہیں دو میرے ٹیم ایٹ کو ملتے ہیں اور وہاں سے دو کل لے کے ہم آ جاتے ہیں اس والی جگہ پہ یہاں پہ چل رہی ہوتی ہے ہمیں فائنلی ساؤنڈ آتا ہے شاید بندے بہت سا ہمارے سے دیکھ لوگیں بھائی تین دن بندے ایک ساتھ آ رہے ہیں تو یہاں پہ بڑا مزہ دار سین ہونے والا ہے بھائی یہ سین کے بعد آپ ایک لائک بٹن ٹھوک دینا ہے آرہا یہ جو ونی فور تو نہیں ہوتا ونی فری ہوتا ہے بھائی صاحب یہ چوتھا ہے یہ بھی بندہ مجھے ملتا تیسرا کیونکہ ایک بندہ تو ان کا پیچھے ریوائیب ریوائیب کھیل رہا ہے یہ کل بس میرا ٹیم ایٹ اترتا ہے تو یہ میرا ون وی فور جو ہے تھوڑا گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے اس کے بعد مجھے پتا تھا تیسرا بندہ کہا ہے تو میں ادھر آ جاتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پانچ کل ہو جاتے ہیں کیونکہ بھائی تین بندے یہ دو بندے آئیسلائنڈ والے پانچ کل ہمارے ہو جاتے ہیں ابھی تک کوئی بارڈ شوٹ نہیں ملا ہوتا ہمیں یہاں پہ ایک بارڈ مل جاتے ہیں اس کو مارتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اس والی جگہ پہ یہ بندہ بھائی ریالی تھا اے بی سی ڈی کا نام تھا اے بی سی ڈی ایک دو تو یہ بندہ بھائی پتہ نہیں کیا ہی کر رہا تھا یہاں پہ شاید لوٹ شوٹ کر رہا تھا جن کو ہم نے مارا تھا اس کو بھی مارتے ہیں سات کل ہو جاتے ہیں اور اس والی جگہ پہ آتے ہیں اوہ بھائی صاحب اتنا لمبا جمک ہمارے ہو تو یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ہوتے ہیں دو کے شاید تین بندے یہاں پہ کل چل تو ہمیں کوئی نہیں ملتا بس ہم بھی پنگا شنگا کر رہے ہوتے ہیں یہ میرے ٹیمیٹس کو دے جاتے ہیں میں اس کو معافتہ بہت ہوں لیکن یہ بندہ نوک نہیں ہوتا تو یہ بھی کل میرے ٹیمیٹس کو مل جاتا ہے یہاں پہ بھائی ڈروپ ہوتا اور بڑی گنڈی قسم کی فائٹس ہی رہی ہوتی ہے تو بھائی پہلے تو یہ بندہ باہر والا دکھتا ہے میں اسی کو پکڑتا ہوں ڈروپ لوٹ نہیں جا رہا ہے بھائی رک جا اور یہاں پہ اس کو نوک کرتے ہیں اس کے بعد بھائی اوپر گرمند دولو ٹیمیٹس ہی رہی ہے تو ہم بھی بیٹ میں بنگا لینے آ جاتے ہیں پہلے تو یہ بندہ بڑا مزے سے کھڑا ہوتا ہے شاید نیٹ کا ایشو تھا بھائی کا تو اس کو ہم مارتے ہیں اس کے بعد جو نوک کیا تھا ڈروپ والا اس کو فینش کرتے ہیں اس کے بعد بھائی اوپر بندے ابھی بھی بیٹھے ہیں بھائی تو کیا ہم ان کو مار بائیں گے بھائی فل کیمپ کر کے بیٹھے ہیں بندے کیمپ کیا اوپر بلکلی سکون سے بیٹھے ہیں کل فٹ سٹپ پوگیرہ تو اب آئے آئی جو ایک کو میں دون کرتا ہوں دوسرا میری بینڈ بجا دیتا ہے ایس ٹویلک سے بھائی کون کیا پنگا کر سکتا ہے تو فائنلی یہاں پہ اس کو ڈاؤن کرتے ہیں اور مجھے یہاں ریوائی میں رہتا ہے اور آخری کا بندہ بچہ ہوتا ہے جو کہ میرا ٹیمنٹ مار دے گا تو یہاں پہ ہماری پوری ٹیم کے اچھے خاصے کل ہوتے ہیں اور ہمیں چکن ڈینر مل جاتا ہے اور سا ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اچھی لگے تو پائے لائک وائٹ کر دینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ہم مل دیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اللہ حافظ ٹیٹھ ٹیئر